موسیقی حضرت عبود دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربایت فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرزق لیتلوب العبد کما یتلوب اجلو روزی بندے کو اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتا ہے ابن حبانی سے اپنی صحیح میں ربایت فرمائی تا ہے یعنی جس طرح آپ اپنی موت سے نہیں بچ سکتے این اسی طرح آپ اپنی روزی سے محروم نہیں رہ سکتے ساری دنیا کے مالے جمع ہو کر اگر آپ کو آپ کی موت سے بچانا چاہیں تو نہیں بچا سکتے این اسی طرح اگر ساری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے پھر بھی وہ روزی جو آپ کے لئے لکھی گئی ہے اس سے محروم نہیں رکھ سکتے جس طرح موت آپ کے پاس پہنچائے گی این اسی طرح آپ کی روزی بھی آپ کے پاس پہنچائے گی اگر آپ نے زندگی میں ملٹی ملینئر بننا ہے تو بن کر رہیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کی دولت کو روک نہیں سکتی لہذا ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو مقدر میں لکھا ہوا ہے اسے حلال ذرائع سے حاصل کریں اسے حرام ذرائع سے حاصل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں کیونکہ ناظرین اکرام وہ ہماری ہی روزی ہے کتنا نادان ہے وہ انسان جو اپنی ہی روزی کو خود اپنے عمل سے حرام بنا رہا ہے اگر آج کے بعد کوئی جاہل آپ سے یہ کہے کہ فلان شخص کے فلان عمل کی وجہ سے آپ کا رزق رک چکا ہے بہت بڑی رکاوٹ آ چکی ہے تو آپ ایک ہی جواب دیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے روزی بندے کو اس طرح تلاش کرتی ہے جیسے اس کی موت اس کو تلاش کرتی ہے بھائی میں تمہاری بات سن کر لوگوں سے دشمنیاں کیوں پالوں دنیا کی کیا مجال کے مقدر میں لکھی ہوئی روزی کو روک سکے یہ ممکن ہی نہیں ہے ناظرین اکرام اگر ہم اسلام کی ان خوبصورت تعلیمات پر یقین کر لیں تو دشمنیاں ختم ہو جائیں اور زندگی کی ہر ٹینشن ختم ہو جائے اور زندگی پر سکون گزریں اللہ جل وآلہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین